بسم اللہ الرحمن الرحیم رات پہ ایک ویڈیو دیکھی مفتی طاہر مصور صاحب کی جو انہوں نے جواب ریکارڈ کروایا تھا عدالتی خلا کے حوالے سے اصل میں چھوٹے مرزے نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای جس میں اس نے یہ موقع پنایا کہ عدالت کے ذریعے عورت خلا لے سکتی ہے اور جج عورت کو خامد کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے اب اس کی مسائل تو ایسی ہوتے ہیں نا جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پوں ہوتا ہے دین اسلام سنگا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اب مفتی طاہر مصور صاحب نے اس کے جواب میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے ایک ویڈیو ریکارڈ کروای عدالتی خلا کے حوالے سے اس میں انہوں نے وہ آئی جو چھوٹے مرزے نے پیش کی تھی فلا جناح حیلہ ہی مافی مفتدت بھی مطلع ہے کہ اس کا تریمہ بھی غلط کیا ہے اور اس سے استدلال بھی غلط کیا ہے اچھا اس کے جواب میں مفتی طاہر مصور صاحب نے پھر اپنے جو دلائل تھے وہ بھی ریکارڈ کروایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے مرزے کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پوچھیں دلائل کی ضرورت کیوں نہیں ہے بھئی دلائل کی ضرورت اسے ہوتی جو دلائل سمجھنا چاہتا ہے یہ اسے دلائل سمجھ آتے ہیں ایک بندے کو دلائل سمجھ آتے ہیں نہ وہ دلائل سمجھنا چاہتا ہے اس کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر میرے خیال میں ہم نے بے شمار دلائل دیئے لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا اس ویڈیو سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چھوٹا مرزا وہ مفتی صاحب سے خولہ لینا چاہتا ہے وہ مفتی صاحب اس کو خولہ دینے کے لیے تیار نہیں اب جو شخص وہ اچھرا میں ایک واقعہ پیش آیا لباس کے حوالے سے ایک عورت کا جو واقعہ پیش آیا اب اس میں ایک مصبت پیلو پیش کرنا چاہیے تھا لیکن اس میں بھی چھوٹے مرزا نے وہی کام کیا کہ جی ان کو وہ لباس کی اوپر عربی نظر آتی ہے اگر یہ توہین ہے تو پھر وہ لیٹرین کے اندر یا جو واشرونوں کے اندر شیعہ کے نعرے لگے ہوئے تھے یا لکھے ہوئے تھے تو ان کا کیا بنے گا اب شیعہ تو قرآن کا لفظ ہے اِنَّ مِن شِعَاتِهِ لَا اِبْرَاخِمْ وہ اسرائیل کے جنٹا تھا اس پر اسرائیل کا نعرہ نام لکھا ہوا تھا کہ اس کی اوپر سے وہ لوگ جوتوں سمیت گزر رہے ہیں اور مولویوں کو اس وقت یاد نہیں ہے کہ اسرائیل یہ قرآن کا لفظ ہے اس وقت مولویوں کو یاد نہیں ہے کہ یہ اسرائیل یقوب علیہ السلام کا لفظ ہے یہ توہین نہیں ہے اچھا میں نے ایک اندازہ نکالا ہے کہ مرزا ہمیشہ اس سیٹ پر جا کر کھڑا ہوتا ہے کہ جس سیٹ پر علماء نہ ہوں یعنی علماء اگر ایک طرف ہے تو مرزا بلکل اس کی اپوزیٹ سیٹ پر جا کر کھڑا ہو جائے گا یہ اس کا طریقہ واردات ہے اگر آپ میرے خیال میں زمین پر ہیں تو یہ آسمان پر چرنی کوشی کرے گا مشرق میں تو یہ مغرب بھی طرف جائے گا یہ اس کا طریقہ واردات ہے تو میں نے اس پر مفتی صاحب سے کہا جی میری دو باتیں آپ سننے آپ اس کو نہ لاسٹ وارننگ دیں نہ اس کو دلائل دیں میں اس پر دو لطیفے آپ کو سنا دوں پھر بات خدم کرتا ہوں ایک آدمی تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی اب بیوی فوت ایسے ہوئی کہ وہ دریاء کے اندر گری اور وہ دریاء کے اندر ڈوب گئی لاش نہیں مل رہی تھی صاحب نے کہا جی وہ فلان جگہ سے ملے گی فلان جگہ سے ملے گی فلان جگہ سے ملے گی فلان جگہ جا کے دیکھتے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں جس طرف سے پانی آ رہا ہے نا اس طرف اوپر جا کے دیکھتے ہیں صاحب نے سمجھا ہے بھائی پانی جس طرف جا رہا ہے ادھر جا کے تلاش کرنی چاہیے کہلنے کہ نہیں آپ میری بیوی کو نہیں جانتے میری بیوی نے ساری جنگی میں الٹا کام کیا ہے اگر پانی ادھر جا رہا ہوتا تھا تو وہ ادھر جا رہی ہوتی تھی ریاضہ اس کی لاش بھی اوپر سے ملے گی تو چھوٹے مرزے کا بالکل یہی حال ہے کہ اگر ایک طرف علماء کھرے تو بالکل ان کی اپوزر سیٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا اس پر مجھے ایک اور لطیفہ یاد آگیا کہ چھوٹا مرزے کہتا ہے فلان سے لکھوا کر لے فلان سے لکھوا کر لے آؤ تو آج تمہیں لگتا ہے میں آپ کو لطیفہ ہی سنا دوں ایک بچہ تھا اس جدکار بیٹھا میں نے چھپکیلی کھانی ہے تو لوگوں نے بڑا سمجھایا بھئی چھپکیلی نہیں کھا سکتے چھپکیلی کھانے کی چیز نہیں ہے فلان فلان اس نے کہا نہیں میں تو چھپکیلی کھاؤں گا ایک بزرگ تھے وہ سمجھدار تھے انہوں نے کہا جی چھپکیلی پھکڑ کے لے آؤ آپ چھپکیلی پھکڑ کے لائی گئی اس نے کہا نہیں میں تو ایسے نہیں کھاتا اس کو فرائی کیا جائے چھپکیلی فرائی کی گئی بچہ نے کہا نہیں میں تو ایسے نہیں کھاتا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے پھر میں کھاؤں گا اب سب کو پتا تھا چھپکیلی کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن بچہ بزد تھا اچھا اس کو دو ایسوں میں تقسیم کر لی گئی بچے سے کہا جی ہم نے آپ کی خواہش پوری کر دی چھپکیلی پکڑ لی فرائی کر لی دو ایسوں میں تقسیم کر لی اچھا آپ کھا لو بچہ کہنے گا نہیں میں تو نہیں کھاتا پہلے آدھی یہ بزرگ کھائیں گے جنہوں نے چھپکیلی پکڑی ہے پھر میں کھاؤں گا بزرگ کہنے گا بھائی زیدہ تو نے کی ہے میں نے تو نہیں کی میں کیوں کھاؤں کہنے گا نہیں پہلے آپ کھائیں گے پھر میں کھاؤں گا بزرگوں نے جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے وہ چھپکیلی کھائی جیسے ہی چھپکیلی کھائی بچے نے شور میں چالا شروع کر دیا اور باگ گیا بچہ کہنے گا میرے ایسے والی جو میں نے کھانی تھی وہ بزرگ کھا گئی تو یہی حال مرزے کا ہے مرزے نے ماننا تو ہے نہیں ہے کبھی کہتا جی ٹی وی پر آجاؤ کبھی کہتا جی فلان سے لکھوا کر لیا کبھی کہتا جی ڈرائونگ سیٹ پر موجود ان سے لکھوا کر لیا میرے خیال میں اس کو دلائل کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو خولہ دے ہی دیں جو ہمارے ہاتھ طلاق کے بائن ہے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ وجہ بانس